اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور خستہ سی کچھوڑیوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں بلکل ہلوائی سٹائل میں ہم اس کو ریڈی کریں گے اب آپ کو بلکل بھی بزار جانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو گھر پر بھی آسانی کے ساتھ ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں آپ کو اسے بنانا سکھاؤں گی کہ اب اس کو کوئی بھی بنا سکے گا تو چلیں آئیں اب اس کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی یہ ڈیلیشیس سی بن کر ریڈی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی فیلنگ ریڈی ہوئی ہے تو تلتی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں اب میں نے یہ تین کپ میدہ لے لیا ہے تین کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر آپ دو چمچوں ہیں یہاں پر آپ نے گھی کے ڈال دینے ہیں آپ نے اوائل بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے تین چمچ آپ یہاں پر گھی کے ڈال کر اس طرح سے اس کو مکس کر لیں ہاف ٹی سپون آپ اس میں نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس کو آپ کسی کھلے بٹن میں نکال کے جس طرح سے ہم اس کا آٹا گونتے ہیں بلکل اس طرح سے اس کی ڈوب کو گون لیں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو گون لیں اور بہت سوفٹ سی آپ نے ڈوب نہیں بنانی ہے صحیح نارمل سی ڈوب بنانی ہے اور زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو تو اس لئے آپ اس کو اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے گون لیں تو یہ دیکھیں ڈوب میری ریڈی ہے بہت زیادہ سوفٹ نہیں میں نے بنائی ہے یہ نارمل سی ڈوب ہے اور زیادہ ہارڈ بھی نہیں رکھی تو ڈوب بالکل میری ریڈی ہے اب اس طرح سے اوائل لگا لوں گی تھوڑا سا اور اسے میں آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اسے میں ریسٹ دے دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے اب اس کی فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں اب قرائے میں آپ نے ہاف کپ اوائل ایٹ کر دینا ہے دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لے لیے ہیں ان کو بڑی کے اس طرح سے کٹ کیا ہوا ہے لمبا لمبا میں نے اس طرح سے سلائسز میں کٹ کیا ہے اب اس کو آپ نے لائٹسا گولڈن سا براؤن کلر دے دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تو یہ دیکھیں پیاز ہمارا جو ہے لائٹسا فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ہم بندگو بھی ایٹ کر دیں گے بڑی بڑی کرش کی ہوئی تو جس طرح سے اس سے بھرزار میں ریڈی کیا جاتا ہے بلکل اس طرح سے ہم اس کی فیلنگ کو ریڈی کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی سے اس کی فیلنگ ریڈی ہوگی تو بندگو بھی کو نہ آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو نہیں میش کرنا ہے اور نہ ہی کرش کرنا ہے بڑی کا آپ نے نہیں کرنی ہے اس طرح سے آپ نے نہ لمبا لمبا اس کو کرش کر لینا ہے ایک سے دو منٹ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ ہلکی سی نرم ہو جائے بلکل آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے بس لائٹسا اس کو فرائی کر لیں تو بہت ہی مزیدہ اور ٹیسٹی سے اس کی فیلنگ بن کے ریڈی ہوتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور گھر پر ٹرائی کریں بہت ہی آسان ہے انہیں بنانا دیکھیں ایک سے دو منٹ میں نے اس کو فرائی کیا تھا اب اس میں ہم چکن ہی اس طرح سے شرٹ کیا ہوا ڈال دیں گے ایک پیالی میں نے یہاں پر چکن لگا ہے شرٹ کیا ہوا بوائل کرتے وقت چکن کو آپ تھوڑا سا نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور انہیں بھی اچھے طرح سے آپ اس کے ساتھ مکس کر لیں ابھی تک میں نے اس میں کوئی بھی سپائسز کو ایڈ نہیں کیا ہے اچھے طرح سے ان دونوں چیزوں کو آپ اس میں مکس کر لیں بہت زیادہ ہم اس میں ویجیٹیبل سکوائر نہیں کریں گے صرف میں نے اس میں بندگو بھی ڈال لیا اب یہاں پر میں نے دو چوب کی ہوئی ہری مرچے ڈال دی ہیں اس طرح سے اب اسے بھی اچھے طرح مکس کر لیں تو ان سب چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر لیا تھا اب اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون آپ اس میں نمک ایڈ کر دیں ہاف ٹی سپون ہی آپ اس میں لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون آپ اس میں کالی مرچ کا پاوڈر ایڈ کر دیں انہیں اب آپ اچھے طرح سے سپائسز کو مکس کر لیں بہت زیادہ ہم اس میں سپائسز کو بھی ایڈ نہیں کریں گے تو کیسے لگتی ہیں آپ کو میری ریسپیز کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اور انہیں فالو کر کے آپ ضرور انہیں بنایا کریں یہ بہت ایزی میری ریسپیز ہوتی ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائ گیا کریں رمضان کے حوالے سے مرچانل پر آپ کو اور بھی بہت سے ریسپیز مل جائیں گی آپ مرچانل پر ضرور ویزٹ کریں تو اچھے طرح سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں دو چمچ سرکا کے ایڈ کر دیں گے دو چمچ ہی اب ہم اس میں سوہ سوہ سے ایڈ کریں گے یہ دکھیں اسی طرح سے آپ نے اس کی فیلنگ کو ریڈی کرنا ہے تو یہ بہت مزیدار بنے گی ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے طرح سے سمجھ آ جائے کہ اس طرح سے ریسپی کو بنانا ہے تو یہ دکھیں کتنی مزیدار اور ٹیسٹری سے ہمارے فیلنگ ریڈی ہے فیلنگ بہت زیادہ ڈرائے نہ لگے اسی لئے ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیں گے ہاف کپ سے بھی کم دودھ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تین سے چار چمچ دودھ کے کیلے ایڈ کر کے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس سا اس کا فلیور آئے گا ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کیا کریں تو یہ دیکھیں فیلنگ ہماری بلکل ریڈی ہے یہاں پر آپ میں نے تین سے چار چمچ جو ہیں گھی کے لے لیے ہیں یہ اوئل نہیں ہے بلکل بھی گھی ہے تو آپ کوئی بھی گھی لے سکتے ہیں آپ پاس مکھن ہے آپ مکھن بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس مکھن میں دو چمچ جو ہے آپ نے میدہ کے ایڈ کر دینے ہیں بیکنگ پورڈر آپ نے ہاف چمچ لے لینا ہے یہاں پر ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے میرے پاس ڈالڈا گھی نہیں تھا تو میں نے یہاں پر یہ ساری کچھوڑی جو ہے مکھن میں ریڈی کی ہے آپ چاہیں تو گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ان کچھوڑیوں کو مکھن میں ریڈی کیا ہے گھر پر ہی جو مکھن ریڈی ہوتا ہے جو ہم دیسی گی بناتے وقت ملائے کے ساتھ نکالتے ہیں اس کے ساتھ ریڈی کیا ہے دیسی گی نکالتے وقت جو مکھن بنتا ہے نا اسی کے ساتھ میں کچھونیوں کو ریڈی کروں گی تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ڈالا گی ہے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گے اس طرح سے ایک سلڑیس ہی بن جائے گی اسے ہم ہم کچھونیوں میں استعمال کریں گے اور اب آپ نے اس کو تھوڑا در کے لئے فریج میں بھڑک دینا ہے تو ڈو کو کیے ہوئے ادھا گھنٹہ بھی ہو گیا تھا اب اس طرح سے اس کے نا آپ دو حصوں میں اس کو کر لیں ایک حصے کو نہ آپ نے پیڑ اب نہ کر نہ گول روٹی کی طرح بھیل لیں تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا خوشکل کھا کر اس کو بھیل لیں ایک بڑی سی روٹی کی طرح آپ نے اس کو بھیل لیں چھوٹی سی آپ نے نہ اس کو روٹی کی طرح نہیں ملنا پتلی سی ایک نہ بڑی سی روٹی کی طرح اس کو بھیل لیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے بھیل لیا تھا اس کو اب اس پر جو ہم نے سلڑی ہے نا اس کو اس پر لگا دیں جو بھی ہم نے ریڈی کی تھی مکھن اور میدہ کی جو ہم نے ابھی سلڑی اس کی بنائی تھی اس کو اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے لیپ کی طرح لگا دینا ہے ہر طرف آپ نے اس کی سلڑی کو اس طرح سے پھیلا کر لگا لینا ہے آپ پوری روٹی پر اس طرح سے لگا لیں کچھوڑی بنانے کا جو یہ طریقہ ہے سب سے اسام طریقہ ہے آپ اس طرح سے بنائیں گے بلکل بزار جیسے آپ کی کچھوڑیاں بن جائیں گے اب اس طرح سے جس طرح چورس روٹی کا پیڑا کرتے ہیں نا اس طرح سے آپ نے اس کو بند کر لینا ہے یہ دیکھیں اب آپ اسی طرح سے باقی سب کو بھی ریڈی کر لیں اور اسے دس منٹ کا ریس دے دیں تو یہ دیکھیں دس منٹ بعد اب ہم اس کو نہ بھیلنا شروع کر دیں گے اور اسے بھی ہم نے بریق سے روٹی کی طرح بھیل لینا ہے تھوڑا تھوڑا سا خوشکہ لگا کر اس کو بھیلنا شروع کر دیں خوشک مہدر دس کرتے جائے کریں تاکہ آپ کی جو روٹیاں نہ وہ چھپکے نہ اور پھٹے نہ تو اس طرح سے اس کو بھی نہ بڑی سی روٹی کی طرح بھیل لیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بھیل لیا تھا بہت زیادہ آپ نے اس کو پتلا نہیں رکھنا ہے اور اب اس کو ایک ڈھکن کی مندد سے نہ کوئی بھی ڈھکن ہے آپ کے پاس کسی بھی قسم کا اس کو اس طرح سے گول گول آپ نکال لیں چھوٹی بڑی جس بھی سائس کی آپ بنانا چاہیں تو یہ میں نے پہلے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے چھوٹے سائس کی نکال لی تھی اب میں نے ایک بڑے ڈھکن کے ساتھ بڑی سائس کی کچوریاں بھی نکال لی ہے تو یہ دیکھیں آپ جس سائس کی مرضی بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں آپ اس سے بڑی بھی بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں کتنی آرام سے یہ نکال آتی ہے آپ جتنی چاہیں آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک دفعہ ہی اس کو بھیلہ ہے اور تین سے چار کچوریاں میں نے نکال لی ہے باقی جو اس طرح سے میدہ ہے اس کو ہم پھر سے دوبارہ سے بھیل کر دوبارہ کچوریاں نکال سکتے ہیں ہے بالکل اسی طریقے سے اب اس پر جو ہم نے فلنگ کو ریڈی کیا تھا اس کو لگائے کچوریوں کو بند کرنے کے دو طریقے ہیں آپ کو جو ایزی لگے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں جو طریقہ میں بتا رہی ہوں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ایک اور طریقے سے بھی یہ بند ہوتی ہیں آپ دونوں طریقوں کے ساتھ اس کو بند کر سکتے ہیں جو طریقہ آپ کو ایزی لگے ایک طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک کنارہ پکڑ کے اس کو بند کر لیں اس طرح سے بھی یہ بند ہو جاتی ہے اس طرح سے نہ اپنی چاروں کناروں کو پکڑ پکڑ کے نہ بند کر لیں یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہے کہ آپ کی کچوری نیچے سے بھٹ جائے اس طرح چاروں سائٹ سے نہ آپ نے پکڑ پکڑ کے اس کو بند کر لیں یہ دیکھیں اب جو باقی رہ گئے ہیں انہیں بھی اس طرح سے بند کر لیں ایک تو طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کچوری کو بند کرنے کا ایک اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح ہم آلو والی روٹی نہیں بناتے آلو کا پراتھا بناتے ہیں بیچ میں فیلنگ ڈال کر اوپر پر سے پکڑ کے جس طرح کپڑے کو پلیٹ ڈالتے ہیں اس طرح سے پکڑ کے بھی آپ اس کو بند کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے وہ میتھرڈ بھی اس طرح سے یہ میتھرڈ بھی ایزی ہے تو جس طرح سے آپ بنانا چاہیں آپ دونوں طریقوں سے اس کو بند کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی بہت اچھی اوپر سے شیپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دوسرا طریقہ ہی یوز کریں جس طرح سے آلو کا پراتھا بند کرتے ہیں تو اس طرح سے سب ریڈی کر لیں اب اس کو آپ اوائل کو گرم کریں آپ نے اوائل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا لائر صاحب کا اوائل گرم ہونا چاہیے اگر آپ تیز گرم اوائل میں ڈال دیں گے نا تو یہ اچھی نہیں بنے گی تھوڑی دیر بعد یہ اس طرح سے بھولنا شروع ہو جاتی ہے دونوں سائر سے کلر دے کر اچھی طرح سے اوائل اس کا باہر نکال لیں تو یہ دیکھیں کتنی ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشس ہی ہماری جو کچوری ہے وہ ریڈی ہے کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے کتنی کرسپی اور کھستا یہ لگ رہی ہے تو چلیں آیا آپ کو میں اس کو اندر سے بھی کھول کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کی فیلنگ کتنی یمی اور ٹیسٹی لگ رہی ہے بہت ہی مزدار یہ کچوریاں بنی تھی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اتنی خستا یہ کچوریاں بنتی ہیں کہ اب آپ کو بزار سے کچوریاں لانے کی اور لمبی لمبی لائنوں میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں کتنا آسان ہے اس کا طریقہ تو میرے ریسپی آپ کو کیسے لگی امید ہے اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں ایک نیو اور ڈیلیشس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ